السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو ویٹس ایپ کی کچھ ایسی سیٹنگز کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے لئے بہت یوسفل ثابت ہوں گی تو چلیں ویورز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کورنر میں تھری ڈوٹس بنے ہوئے ہیں ان پر کلک کریں گے تو یہ لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سیٹنگز کی اپشن آ رہی ہے سیٹنگز پہ کلک کریں تو کچھ اس طرح کا پیج آپ کے پاس اوپن ہوگا سب سے پہلے ویورز دیکھیں اس میں ایک اپشن ہے اکاؤنٹ اکاؤنٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آ رہا ہے سب سے اوپر ہے پرائیویسی پرائیویسی کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں who can see my personal information یعنی کہ کون آپ کی personal information دیکھ سکتا ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ last scene ہے last scene کا مطلب ہے کہ کون شخص آپ کے بارے میں یہ معلوم کر سکتا ہے کہ آپ online کب تھے اور کب نہیں تھے سب سے پہلے اس کو اوپن کرتے ہیں ویورز پہ کلک کریں یہ دیکھیں ویورز یہ تین options ہمارے پاس آ رہی ہیں سب سے پہلے everyone everyone کا مطلب ہے کہ ہر کوئی آپ کا last scene دیکھ سکتا ہے اس کے بعد ہے my contacts my contacts کا مطلب ہے کہ آپ کے موبائل میں جو contacts save ہیں صرف وہ آپ کا last scene دیکھ سکتے ہیں number third پہ آپ کے پاس option ہے nobody nobody کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ کا last scene نہیں دیکھ سکتا اس کے بعد ویورز second option ہمارے پاس آ رہا ہے profile photo کہ کون آپ کی profile photo دیکھ سکتا ہے اور کون نہیں دیکھ سکتا اس پہ ہم کلک کریں گے تو same وہی three options ہمارے پاس آ رہے ہیں everyone کا my contacts کا اور nobody کا everyone پہ کریں گے تو ہر کوئی آپ کی دیکھ سکتا ہے profile photo اگر آپ my contacts پہ کرتے ہیں تو صرف آپ کے موبائل میں جو contact save ہیں وہ آپ کی profile photo دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ nobody پہ کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کی profile photo نہیں دیکھ سکتا ویورز ویورز اس کے بعد آپ کے پاس option آ رہا ہے about کا about کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنے profile میں جو status لگاتے ہیں کچھ لوگ شاعری لکھتے ہیں کچھ لوگوں کا status ہوتا ہے i am busy کچھ کہتے ہیں i am sleeping وغیرہ وغیرہ اس میں اگر آپ کلک کرتے ہیں ہوئی دیکھیں وہی same three options آ رہے ہیں everyone my contacts and nobody everyone پہ کرتے ہیں تو ہر کوئی آپ کا status دیکھ سکتا ہے اگر آپ my contacts پہ کرتے ہیں تو صرف آپ کے mobile میں موجود contacts ہی آپ کا status دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ nobody پہ کرتے ہیں تو کوئی شخص بھی آپ کا status نہیں دیکھ سکتا اس کے بعد ویورز آتے ہیں یہ دیکھیں next option ہمارے پاس ہے status ورڈس ہے پہ جو status آپ لوگ لگاتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ آپ کن لوگوں کو show کرنا چاہتے ہیں اور کن لوگوں کو آپ show نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی same وہی procedure ہے یہ دیکھیں ویورز اس میں آپ کے پاس 3 dots آ رہے ہیں who can see my status updates کہ آپ کی status updates کو کون دیکھ سکتا ہے سب سے پہلے آ رہا ہے my contacts my contacts یعنی کہ آپ کے mobile میں کون سے contacts save ہیں وہ آپ کا status دیکھ سکتے ہیں دوسری نمبر پہ ویورز یہ دیکھیں اس کا option ہے my contacts accept کہ میرے contacts کے علاوہ کون کون دیکھ سکتا ہے اور تیسرے نمبر پہ ہے only share with کہ آپ صرف کچھ لوگوں سے اس کو share کر سکتے ہیں آپ کی یہ اب اپنی مرضی ہے کہ آپ کس پہ click کرتے ہیں ویورز اس کے بعد یہ دیکھیں آپ done پہ click کریں گے تو یہ آپ کا ok ہو جائے گا جی ویورز اب میں آپ کو بتاؤں گے کہ ورڈس ایپ کو اپنے pc پر کیسے use کر سکتے ہیں وہ بھی ورڈس ایپ application download کیے بغیر ہے سب سے پہلے آپ pc پر آپ نے ورڈس ایپ ویب لکھ کر search کرنا ہے search کرنے کے بعد جو سب سے پہلے لنک آئے گا اس پر click کرنا ہے جب وہ website کھلے گی تو سب سے پہلے وہ آپ سے qr code مانگیں گے ویورز اس کے بعد آپ اپنے موبائل پر آئیں گے یہ جو 3 dots ہیں سائٹ پہ ان پر click کریں گے تو آپ کے پاس یہ option آج جائیں گی اس کے بعد آپ ورڈس ایپ ویب پر click کریں اس کے بعد سکین کرنے کے لئے qr code آ جائے گا ویورز یہ آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی اس کو ok کریں اس کے بعد pc کی سکرین پر qr code ہوگا وہ سکین کر لیں گے اس سے آپ اس سے آپ کا ورڈس ایپ pc پر کھل جائے گا وہ بھی ورڈس ایپ کسی بھی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیے بغیر اچھی ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ